دوستو اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسے دیور اور بھابی کی کہانی سنانے جا رہے ہیں کہ جو ایک دوسرے سے پیار کرنے لگے محبت کرنے لگے اور انہوں نے ہر حد کو پار کر دیا ہر حد سے آگے وہ دونوں بڑھ گئے یہاں تک کہ چھوٹے بھائی نے بھابی کے کہنے پر اپنے بڑے بھائی کو قتل تک کر دیا لیکن دوستو اس بچلن عورت کے دوسرے لوگوں کے ساتھ بھی بہت ناجائز تعلقات تھے اس بچلن عورت نے اپنی ساس کو بھی قتل کر دیا اور گھر میں دھندہ شروع کر دیا فہشا کا دھندہ اس کا شروع ہو چکا تھا لیکن دوستو آخر میں اس بچلن عورت کا کیا انجام ہوا یہ سن کر آپ کی روح بھی کام چاہیے گی تو چلیے دوستو آگاز کرتے ہیں آج کی اس کہانی کا اے تاہیرہ اللہ تجھے گرک کرے پانی تو دے جا مجھے مازور ساس بستر پر پڑے پڑے چلائی اور چیک چیک کر تھک گئی نہ بیٹے نے دھیان دیا نہ ہی بہو نے دھیان دیا نہ ہی اسے پانی دیا حلق میں خاردار جھاڑیاں آ گئی تھی مگر پیر کپ کے ساتھ چھوڑ چکے تھے اٹھنے کی کوشش بھی بے جان سی ثابت ہوتی تھی اٹھنے کی کوشش میں جان سے ہی ہاتھ ہونا پڑتا موہ کے بل گرتی اور اٹھانے کو کس نے دوڑنا تھا بڑا بیٹا تھوڑا بہت خیال رکھتا تھا وہاں کام پر گیا ہوا تھا پیچھے چھوٹا بیٹا اور بہو بس سارا دن گھر میں پڑے رہتے بہو کے دو بولوں کو ترس جاتی تھی بیچاری ساس ہائے ناس پیٹی لڑ ہی لیتی مجھ سے چلو زبان ہی چل جاتی تیری زبان تھوڑی ہل جل تو لیتی پر نا جی بہو نے نا بولنے کی قسم کھا رکھی تھی اور بیٹوں نے آنکھ بند کر لی تھی بھلے ہی بیچاری بڑی اممہ مرے یا جیے کسے فرق پڑنا تھا بہو بیا کے لائی تھی کہ چلو گھر سنبھال لے گی بڑی ہڈیوں میں ان کی جان کچھ تو سکھ کے سانس لے گی پاس پڑوس والی ہمسایا جو بہووں کی ڈسی تھی سمجھاتی تھی کہ بچ کے رہنا راج دھانی ہاس سے گئی اب بیٹے بھی چلے گئے گھر بھی گیا مگر وہ ذرا مختلف طرح کی ساز تھی بیٹوں کا اچار ڈالنا ہے بھئی بہووں کے ہی ہیں اور پیسوں کی کیا ضرورت ہے اب میں نے کونسا بیٹی کا راج اکھٹا کرنا ہے بیٹی کے لیے دہیش خریدنا ہے بس دو وقت کی روٹی ملتی رہے اور دو چار میٹھے بول بس میں نے کھالی کھولی گھر کا کیا کرنا ہے اور وہ صرف باتیں ہی نہیں کرتی تھی اس نے واقعی ہی بہو کو تن کے جتنی تکلیف بھی نہ ہونے دی تھی نہ بیٹے کو فانس کر رکھنے کی کوئی بھی کوشش کی تھی نہ دونوں کے مل بیٹھنے پر جل کے راک ہوئی بلکہ وہ تو ان کو ہستا مسکراتا دیکھ کر سوتی بن جاتی تھی کہ کہیں دونوں اس کے لحاظ میں چپ نہ کر جائیں بڑا بیٹا سیدھا سادھا محبت کرنے والا مگر بہو خوبصورت اور ذرا چرچڑی تھی جی چاہتا تو ہستی نہیں تو چپ رہتی چھوٹا ندیم پہلے پہل تو گھر سے دور رہا کہ نئی نئی شادی ہے مگر اب وہ مستقل گھر میں دکھائی دیتا تھا زہرہ بی بی چپکے چپکے دیکھتی رہتی وہ تو جیسے اس گھر کا حصہ ہی نہیں تھی چھوٹا بیٹا ندیم بھابی بھابی کرتا فیرتا دوسرے معنوں میں سانس بھی بھابی سے پوچھ کر لیتا شاید اور وہ تھی ہی اتنی اچھی تاہرہ اور ندیم ہم عمر تھے دونوں ایک ہی عمر کے تھے اور تاہرہ کا شوہر علیم سال دو سال اس سے بڑا تھا وہ روز شام کو سمو سے بسکیٹ فروٹ لاتا مگر وہ دیکھتی بڑا بیٹا خراتے لے رہا ہوتا یا اس کے کام پر چلے جانے کے بعد وہی چیزیں تاہرہ اور ندیم ہس ہس کے کھا رہے ہوتے تھے دونوں کے کہہ کہہ آسمان کو چھوٹے زاہرہ بی بی جہاں دیدہ تھی وہاں کوشش کرتی تھی کہ بیٹے کے جانے کے بعد تاہرہ اس کے پاس بیٹھا کرے لیکن وہاں انسنی کر دیتی تھی وہاں پڑے پڑے پریشان ہوتی رہتی کیا پتہ یہ اس کا وہم ہوگا مگر رہ رہ کر اس سے احساس ہوتا کہ یہ محض وہم نہیں بڑا بیٹا نہایت صاف سترے ذہن کا مالک تھا وہاں اپنے سامنے بھی دونوں کی بے تقلیفی کو دیور بھابی کے بجائے بہن بھائیوں والا پیار سمجھتا تھا اکثر وہاں سو جاتا تھا اور ندیم اور تاہرہ رات گئے تک جاکتے رہتے تھے وہاں سب کے سامنے بیٹھے ہستے رہتے گھر کے مسائل تھے ہی کیا یہ لینا ہے وہاں نہیں لینا بچت کیسے کرنی ہے کیسا گھر بنانا ہے کیسا نہیں مشورے ہوتے رہتے اور پھر نہ جانے کب دونوں سوتے پتہ نہیں کب بہو میرے بیٹھے کے پاس جاتی تھی اور جاتی بھی تھی کہ نہیں زہرہ بی بی کی آنکھیں انہیں دیکھ دیکھ کر تھکنے لگتی مگر وہاں باتیں کرتے کرتے تھکتے نہیں تھے زہرہ بی بی آوازیں پیدا کر کے انہیں احساس دلانے کی کوشش کرتی کبھی لاتھی سے بلی بھگاتی کبھی پانی مانگ لیا کرتی کبھی کروڑ بدل لی کہ وہاں ہوشیار ہو جائیں جان جائیں مگر وہاں دونوں نہیں جاگ رہے تھے بلکہ ایک تیسرا شخص بھی گھر میں بیدار ہی جاگ رہا ہے چھوٹے بیٹے کی آنکھوں کی چمک اور والیہانہ پن زہرہ بی بی سے چھپا ہوا نہیں تھا اور بڑے بیٹے کی بےہوشی بھی اسے چین نہ لینے دیتی تھی جو کچھ سمجھتا ہی نہ تھا گھر کو تباہ کر ڈالتی ہے تاہیرہ جیسی عورتیں وہاں اگر مو کھولتی تو بڑا بیٹا چھوٹے کو مار دیتا اور خود فانسی چڑھ جاتا دونوں مر جاتے تو تاہیرہ کوئی اور گھر ڈھونڈ لیتی خالی گھر میں تو زہرہ بی بی کو ہی رہنا تھا وہاں دو بیٹوں کی بربادی کا گم نہیں سہ سکتی تھی اور بدنامی رسوائی تو مقدر تھی ہی صبح ناشتے کا وقت تھا علیم ناشتہ کر کے گھر سے جا چکا تھا ندیم گرم گرم خستہ پراتھے دہیں اچار اور گرمہ گرم نہاری میں لکمیں ڈوبوڈوبو کر خود بھی کھا رہا تھا اور بہو بھی شوہر کو چائے اور باسی روٹی کے ساتھ ناشتہ کروا کر رخصت کرنے کے بعد ندیم کے ہاتھ سے لکمیں لے رہی تھی دونوں میں کوئی خوف خدا تھا ہی نہیں اپنے بھائی کی کمائی اور اپنے بھائی کے کمائے ہوئے رسک میں سے کھا رہا تھا اور پلید بھی کر رہا تھا زہرہ بی بی کی آنکھوں میں کھون اترا ہوا تھا وہ آج کل بلا وجہ ہی گھسا کرنے لگی تھی زور سے چیکتی اپنے ہونے کا احساس دلاتی مگر نکار کھانے میں اس کی آواز پر کان کس نے دھرنے تھے وہ اس وقت کو کوستی تھی جب طاہرہ جیسی ڈائین کو اس نے پسند کیا تھا یا اللہ تو میری مدد کر مجھ مسکین پر رحم کھا وہ جھولیاں اٹھا اٹھا کر دعائیں مانگتی یا اللہ میرے مولا میں بہت کمزور ہوں اس کا جی چاہتا تھا کہ وہ بہو کو جوتوں سے پیٹے اس پر ڈنڈے برسائے مگر اللہ نے اسے بے بس کر رکھا تھا بیٹے دو سیکنڈ سے زیادہ تکتے نہیں تھے پاس کون سننے والا تھا کوئی بھی نہیں ایک دن پتا چلا کہ ندیم کام سے لگ گیا ہے اسے کچھ سک کی سانس ملی کہ اب بہو گھر میں اکیلی رہے گی دونوں بیٹے شام کو گھر لوٹا کریں گے تو بہو کا دھیان بڑھ جائے گا اور چار پیسے جمع ہوں گے تو چھوٹے کی شادی کر دیں گے اللہ رحم کر دے گا اسے کچھ سکون محسوس ہوا تھا نیم کے گھنے درخت تھے اس نے آنکھیں موند لی تھی ویسے بھی راتوں کو جاگ جاگ کر تھکن پر برا حال تھا آئی ندیم کام پہ گیا تھا بہو اکیلی تھی زہرہ بی بی بھی سو گئی تھی مگر بڑھا پہ کی نین نین نہیں ہوتی درد سونے کہاں دیتے ہیں وہ بھی کچھی پک کی نین میں تھی اندر سے ہسی کی آواز آنے لگی اور اس نے اسے جگہ دیا تھا یہ اس کے بیٹے ندیم اور بہو کے ہسنے کی آواز تھی دونوں اندر پلنگ پر بیٹھے تھے کہ لیٹے تھے معلوم نہیں تھا مگر شرمندگی ہسی بہت کچھ سمجھاتی تھی یا اللہ میں کیا کروں اگر علیم آ گیا تو آگے کیا ہوگا یہ جانیں ہم اس ویڈیو کے اگلے پارٹ میں